بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر حفیہ داروں سے لے کر عوام کی پاور بھی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عوام نے جب آپوزیشن کو پی ڈی ایم کو ریجیکٹ کر دیا تو اب پیپس پارٹی اور نون لیگ خود ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبہ ہو گئی مولانا فضل رمان خود ان سے نراض اور لگتا ہے کہ وزیر آدم عمران ہاں پر قسمت مہربان ہے کہ بھنگائی کا بڑھتا ہوا طفان بھی حکومت کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو رہا طاقتوروں کے ساتھ لی جی آئی ہے صحیح پہ کہ تبادلے پر کچھ خدشات پیدا ہوئے اس کے باوجود بھی الٹرنیٹ کوئی نہیں ہو رہا دوسری طرف آج چھوٹے میاں صاحب یعنی کہ میاں محمد شباہ شریف صاحب آصف علی زرداری پر برس پڑے خیر پہلے تو پہلے بھی وہ ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ جناب لار کارنا کی گلیوں میں گسیٹوں کا اس کے بعد پھر بھائی بھائی ہو گئے اور دوسری طرف ناظرین عدلیہ کو بدنام کرنے کے ٹھیکے داروں نے کوئی حربہ استعمال نہیں چھوڑا آر ڈیو ویڈیو لیک اور سارا کچھ لیک کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر منیلا صاحب نیب کے پریسیکوٹر پر برس پڑے کہ آپ لوگ ہمارا ٹائمز آیا کرتے ہیں نیب سب کا اتصاب کرتا ہے ان کا اتصاب ہونا چاہیے ناظرین وزیر آدم عمران ہاں کے راستے کی رکاوٹ ہی ایک ہے کہ وہ بلا امتیاز اتصاب نہیں کرا سکے اور ان کے قریبی ساتھی ان کی ملشکلات میں اضافہ کرتے ہیں ایک وزیر آدم الجن کو الجانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی ٹیم سات الجن ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں جس کی وجہ سے حالات بتر سے برخ ہوتے جا رہے ہیں لیکن حکومت ٹرس سے مس نہیں ہوتی کیونکہ جو حکومت کو لائے ہیں وہ حکومت کو پانچ سال پورا کرانا چاہتے ہیں ایک چیز نہایت اہم ذمہ دار حلقے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو اور پی ٹی آئی کی پی بلد پارٹی کی حکومت کو پانچ سال پورے کرائے گئے آصف علی زرداری کو صدر پاکستان یارہ سے تیرہ کرایا گیا اور نواز شریف کو تیرہ سے اٹھارہ تک دیا گیا اس دوران دونوں کے وزیر اعظم تبدیل ہوئے لیکن مارشاللہ اس ملک میں نہیں لگے گا یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو منتظر تعلے کرنے والے انٹریفیرنس کرو انہوں بھی نکال دیا ہے ناظرین بعد میں بتائیں گے کہ پنجاب کے لوکل الیکشن میں ای وی ایمز کا استعمال ممکن ہی نہیں کیا وزیرے کیا حکومت عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہی ہے جو کام ہو نہیں سکتا اس کے دعوے کیوں کر رہی ہے کیا عمران حان صاحب ان سنگین حالات سے اگاہی کے باوجود بھی بہتری لانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ایک طرف سانے سیال کوٹ میں بھڑ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں دوسری طرف احتساب کا کرتے ہیں لیکن نتائج کیوں نہیں آ رہے جبکہ ان کی جد و جہد اور عظم میں بھی کمی نظر نہیں آتی ناظرین آج شباہ شریف اپوزیشن لیڈر سخت آصف علی زرداری پر نراض ہوئے شباہ شریف نے کہا آصف علی زرداری کی بڑے میاں صاحب پر نام لیے بغیر تنقید پر شباہ شریف نے کہا افسوسنا قرار دیا ہے آصف علی زرداری نے کہا تھا یہ ملک دشمن ہیں یعنی کہ نون لیگ مشکل ملک دشمن ہیں اس کے بڑا سمین الزام کسی بھی پاکستانی پر نہیں لگایا جا سکتا آج کیونکہ شباہ شریف چھپکے چھپکے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں بھی ہے اور طاقتور حلقوں میں ایسے بھی آج جو آصف علی زرداری نے کہا تھا یہ ملک دشمن ہے جو پاکستان کی مٹی میں مرنا نہیں چاہتا یعنی کہ نواز شریف سابق وزیر آدم وہ اس ملک کا حکمران نہیں بن سکتا اس پر شباہ شریف چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کی محبت میں لے کے بنتے ہوئے اتحاد کو پھر توڑنے چلے ہیں انہوں نے کہا جن حالات میں انہیں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا گیا تھا بھائی جن حالات کیا پلیر لیٹس کا فراد کیا گیا تھا جھوٹ سچ کہا گیا تھا بلکل تدرست جانا پڑا آپ جانتے ہیں یہ آصف علی زرداری کو آصف زرداری ہی تو جانتا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک پلیر لیٹس فراد کرنے کے لیے کون کون سی سٹیٹیجی بنائی گئی اور کون کون ملوث ہے اس پر شباز شریف نے اپنے ٹویڈ میں کہا میاں صاحب کی پاکستان کے غیر پاکستان سے مبستگی قابل فہر ہے اسی لیے وہ وزیر اعظم سابق پاکستان عمران ہاں نواز شریف عمران ہاں اور اسٹیبلشمنٹ کے سطیفے مانگتے ہیں اور مودی کے ساتھ یاری نباتے ہیں ناقابلتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں ایسے ریمارک سے گریز کرنا چاہیے انہوں یعنی کہ شباز شریف نے آصف علی زرداری کو وارننگ دی کہ اس قسم کے ریمارک سے اریز کرنا چاہیے سب کو مل کر بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا ناظرین یہ جواب شباز شریف سب کو اس لیے دینا پڑا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا میاں صاحب نے ذات برادری اور دیگر بنیادوں پر پنجاب میں ہلکیں بنائے ہیں نفرت کے بیج بوئے ہیں اس وجہ سے پنجاب میں عرصہ دراز سے نون لیگ جیتی آ رہی ہے ہم انہیں تبدیل کریں گے ان کا نفرت کا بیا ہوا بوجتباہ کریں گے اور ان کے خلاف لڑیں گے لڑیں گے ان کے خلاف لڑیں گے کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے یعنی کہ نواز شریف کو نون لکھو انہوں نے پاکستان دشمن آصف علی زرداری نے قرار دی تھا یہ پاکستان کے خلاف ہے اور یہ میری دھرتی کے خلاف ہے دھرتی ماہ ہوتی ہے جو ملک کے خلاف ہے اس پر کیا اعتبار خلاف ہے جو اس دھرتی پر ہے پر نہیں بننا چاہتا اس کو مسئلہ کیا ہے پاکستان کے فائدہ یا نقصان کا اسی پر آصف شباز شریف نے ریاکشن کیا کہ ایسے بیان نہیں دینے چاہیے جبکہ شباز شریف یہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے محترم جنہوں نے کہا سا آصف علی زرداری کے گلے میں پٹا ڈال کے گسی ٹوں گا اور لہور اور لڑکنہ کی لوٹا ہوا پیس پیسا واپس لوں گا شباز صاحب آپ کے لفظ بھی تو بہت سختے کیا آپ سیاست دنوں نے قوم کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ یہ نہیں چاہتے یہ ملک آگے چلے اور اپنے مفاد کے لیے آپ اینہ رو لینے کے لیے کبھی مل جاتے ہیں کبھی لڑ پڑتے ہیں اگر آپ کا چالیس سال کا جادو عمران ہاں نے توڑا اور پہلی دفعہ اقتدار میں آیا پانچ سال دیکھ لیں نقام ہوں گے تو اگلی دفعہ لوگ ووڈ نہیں دیں گے جو بھی ہوگا نتائج یہاں آپ نے لانگ مارچ کی کال بھی یا تئیسے مارچ کو لانگ مارچ کریں ملکی حلات تباہ کریں اور لے جائے ناظرین دوسری طرف آج نیب نے جو حکومت کی بدنامی کا باعث بنی اور عمران ہاں کے عظم کو عمران ہاں کی کوشش کو سب سے زیادہ نقصان ان کی ٹیم نے چلایا کیونکہ احتساب کا منچون لے کر وہ آئے تھے شفافیت کا منچون لے کر آئے تھے گوڈ گوئرنلز کا بدقسمتی سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا نواز شریف شباز شریف سمیت تمام آپوزیشن پر پرچے پر کسی ایک کو سدان ہوئی اربو پر آج اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوڈ نے سخت برہمی کا اظہار کیا نیب پر انہوں نے نیب سے محاطب کرتے ہوئے کہا آصف علی زرداری کے خلاف ٹریکٹر اور دیگر ریفرس میں اسلام آباد ہائی کوڈ خاصی برہم نظر آئی جس پر نیب پرسیکوٹر خموش ہو گیا آج ہائی کوڈ نے کہا آپ پر آپ پر یعنی کہ نیب پر سیاسی انجنیرنگ یعنی کہ جال سادھی کرنے کا الزام ہے اور نیب اندازہ کریں جال سادھی پکڑتا ہے اور محترم ہائی کوڈ کے جائج سہبان انہیں کہتے ہیں آپ پر سیاسی انجنیرنگ کا الزام ہے آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا یعنی کہ ہائی کوڈ نے وقت ضائع کیا آپ جھوٹے کیس بنا لاتے ہیں ثبوت نہیں رکھتے اور لوگ عدالتوں کو برا بلا کہتے ہیں چیف جسٹس عطل منہلا نے ریمارکس دیئے کہ نیب یہ مان لے کہ جب ریفرنس بناتے ہوئے ان سے غلطی ہوئی مگر اب اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے عدالت کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم اس وقت کے چیرمن نیب کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیا چیرمن نیب بھی ہائی کوڈ میں پیش ہو سکتا ہے عدالت کے ریمارکس سے بادیول نظر میں ایسا لگتا ہے انہوں نے کہا نیب سب کا اتصاب کرتا ہے نیب کا اتصاب ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کوڈ نے کہا جو سب کا اتصاب کرتا ہے اصل اتصاب نیب کا ہونا چاہیے جب چور چوکی داروں کے ساتھ مل جائے تو پھر گھر کی حفاظت نہیں ناقابل اطلافی نقصنا ہوتا ہے اس موقع پر عدالت نے فرمایا کہ اگر ہمیں لگا کہ نیب کی نیت درست نہیں تو پھر عدالت معاملے کو چھوڑے گی نہیں اور ذمہ داروں کو سزا کیا کہ سات سال ہو گئے ہیں نیب یہ بتائے اپیل چلانا چاہتا ہے کہ نہیں یا نہیں پروسیکوٹر نے نیب کی اپیلوں کا جیدہ لیں اور آئندہ سماتور عدالت کو مطمئن کریں ونہ عدالت بڑا فیصلہ کرے گی ناظرین یہ بات تو سچ ہے نیب پر بھی آپ تنقید کریں لیکن بیس چالیس سال سے پیپس پارٹی اور نون لیگ نے اور جو آج کی حکومت میں لوٹ رہے ہیں یہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے ملک کے خزانہ کو لوٹتے ہیں یہ گرفتار تو ہوتے ہیں لیکن عدالت میں انہیں بی بی آئی پروٹوکل دیا جاتا ہے محلات کی سہولتیں دی جاتی ہیں نواز شریف گرفتار ہوتے ہی حسطہ لاغے اور حسط پلیلٹس کا جھوٹا بہانہ بنا کے لندن چلے گئے اور لندن میں ایک دن بھی انہیں پلیلٹس کی تکلیف نہیں ہوئی اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ پانچ مہینے غیب رہنے والا بیل کینسل ہونے کے بعد سندھ کے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو سندھ حکومت نے میربانی کرتے ہوئے جیل میں جانے کی بجائے گھر کو سب جیل قرار دے دی ہے جس میں دنیا کی ہر سہولت فائیف سٹار ہوترل سے زیادہ مجود ہے ہر چیز بس اس بریت چیزی میں میں آگے نہیں جاؤں گا تو پیسہ ریکوور کیا ہوگا جیسے ہی کوئی طاقتور گرفتار ہوتا ہے یا جیل میں بند جیل میں رکھنے کی بجائے اسے حسبتال بھیج دیتے ہیں یا اس کے گھر کو سب جیل قرار دے دیتے ہیں اس کا قانون کا مزاق اس سے زیادہ نہیں جبکہ جیلوں میں ہزاروں بے گناہ پگڑے ہیں عمران ہاں سب ان چیزوں پر غور کریں جب تک طاقتور اور کبزور کے لیے قانون نہیں ہوگا کرائم بھی بڑھے گا جرائم بھی بڑھے گے کرپشن بھی بڑھے گی لا قانونیت بھی بنے گی اور ادارے کبزور ہوں گے آغا سراج دورانی کو سپنیم کورٹ بیل ریجیکٹ کر رہی ہے جو اس کا اختیار تھا لیکن سندھ حکومت نے ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیئے یعنی کہ ان کے لیے جیل ہے ہی نہیں تو ادھر ہزاروں لوگ جیلوں میں سال دت سال سے پڑے ہیں جن کی سننے والا نے اس سے پہلے بھی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہا جاتا ہے کہ خرشید شاہ نے دو سال قید کاٹی بدقسمتی ہے کہ وہ دو دن صرف جیل میں رہے خرشید شاہ جو پیپلز پارٹی کے رہن میں اس کے بعد گرفتار ہوئے تو انہیں جیل میں مشکل چند دن گزارنے کے بعد دو ڈائیس پونے دو سال حسب طال میں رکھا گیا اور حسب طال وی وی آئی پی محل کی طرح رکھا گیا جس ملک میں طاقتور کے لیے قانون بیبس لچار ہو اور وہ اربو روپے کی کرپشن میں پکڑا جائے اور دنیا کی ہر مرات اس کو ہو اس ملک میں ریکووری نہیں ہوتی لانڈری ہوتی ہے کلیر ہو جاتے ہیں ڈرائیکلین کر کے سب باہر آ رہے ہیں عمران حان صاحب اگر آپ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں کر سکتے اور ماضی کی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح حکومتوں نے چلنا ہے آپ پانچ سال تو پورے کر لیں گے لیکن اگلا پانچ سال آپ کے لیے مشکل ہوگا دوسری طرف وزیر اعظم ہمیشہ پور عظم رہے کے الیکٹرانک ووٹنگ سے الیکشن کراؤں گا آورسیز کو دوں گا وہ بھی خطرے میں پڑھتا جا رہا ہے کل کے لوکل پنجاب کے لوکل الیکشنز میں ای وی ایمز مشین کا استعمال مشکل ہوتا جا رہا ہے پنجاب کے لوکل الیکشنز میں ای وی ایمز کا استعمال کیسے ہوگا تین ماہ کے اندر مطلبہ تعداد میں لڑاٹنگ ووٹنگ کے حصول ناممکن ہے مشکل نہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ناممکن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا خریدنا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایمز فیل وقت عام انتخابات میں استعمال کے لیے موجود ہی نہیں تو بھائی اپریل میں ملدیاتی الیکشن کیسے کرا ہوگا کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہو اور سچ بولو یار موجود ہی نہیں آئندہ آئندہ برس کی پہلی سماحی میں منقد ہونے والے پنجاب لوکل گورمنٹ ہنڈی نیت میں پنجاب میں ای وی ایمز موجود ہی نہیں تو بھائی الیکشن کیسے کرائیں گے کیا یہ قوم کو دھوکہ دینا دھوکہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کیوں آپ وزیر اعظم امران ہاں کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ امران ہاں سوچے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے کرانے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہی نہیں ہے مشکل نہیں ممکن ہی نہیں ہے جبکہ آئین کے تحت کام الیکشن کمیشن کا کہہ ہی بھی ہم حاصل کرے اور پورے پارلیمانی انتحابت یا لوکل الیکشن تجرباتی بنیاد پر ان کا استعمال کرے لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ ممکن ہی ہے نہ ہم نے خریدا نہ ہماری ٹریننگ ہے نہ یہ ممکن ہے حکومت پنجاب کی جانب سے یہ اعلان کرنا کہ آہندہ انتحابت ای وی ایمز کے استعمال میں تعمل کرے گا یہ مہد اعلان کی حد تک ہے اور وہ آپ کو دھوکہ ہے اور وہ آپ کو دھوکے دینے والے جلو میں ہونے چاہیے خاک میں وقت نہیں ہونے چاہیے یہ وزیر اعلان پنجاب نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جبکہ مشینیں خریدی نہیں ٹینڈر ہوئے نہیں ٹریننگ ہے ہی نہیں تو یہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے یہ ناممکن ہے کیونکہ حقیقت میں ان اعلان کا حصول ممکن ہی نہیں اگر ایک چیز الیکشن کمیشن اس میں ٹیک کہتا ہے اگر الیکٹرانک مشین خریدی ہی نہیں تو الیکٹر ممکن کے الیکشن کیسے ہوں گے کیا ناظرین آپ کے لیڈر آپ کو گمراہ کرتے ہیں لگتا ہے وزیر اعظم نے بڑے مافیا کو حاضر علا اور مافیا کی نشان دہی تو اچھے طرقے سے کرنے ہیں لیکن ان کے خاتمے میں انہی کی ٹیم ان کے ساتھ تعاون نہیں کری اور بیروکریسی انہیں بلکل دائیں بائیں پھیل رہی ہے اور اس سے بہتری کی طرح سفر نہیں ہوگا ساری حالات آپ کے سامنے رکھے پاکستان زندہ بار ہے